شامل اکم دوست و امیدہ آپ لوگ خیلیت سے ہوگئے آج چیز جو کہ خواتین کی ادادی کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اور یہ جو تحریک ہے یہ انٹرنیشنل فیمیلزم کے ہی بس مندر میں ہے لیکن جو میں آپ لوگوں کے سامنے مارکسیس نکتہ نظر رکھنا چاہتا ہوں یہ جو پیٹ قسم کی ایفٹیویزم ہے اور ایپورٹن ڈالو اور دن بنا کر حل کرنے والے سادہ لوگ کام ہشیات زیادہ ہیں خواتین ہو یا مرد مسائل کا تعلق سنفتے ہوتا ہے اور کمزوری سے زیادہ اس کا تعلق ہوتا ہے خاشرے کا ہر کمزور دوسرے طاقتور کو جبر کا شکار ہے اور یہ عزلی انسانی انہی ہے طاقتور باس کی طورت میں مرد بھی کمزور ملازم کا اتصال کرتا ہے اور طاقتور ساز کی طورت میں عورت یہ کمزور بہو کے اوپر ضرم کرتی ہے اور اپنے جیسی ہی دوسری عورتوں کے اوپر ضرم کرتی ہے اب جو عالمی کیپٹیل رسطے ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہاندان کو توڑا جائے انڈیویویلزم کو فروغ دیا جائے اور کنزیومرزم کے ذریعے منافع اوری کو بڑھایا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ آزادی کی لیلم پری کو آئیڈیل بنا کر عورت کا حرمیدان میں درابلی کی بنیاد پر شامل کیا جائے اور درابلی اور یقسانیت کے فرق کو فرموش کرتی ہے یہ روش خود مغرب نے کیا انتائز دکھا دیئے وہ اب میرا خیال ہے کسی سے پشیدہ نہیں ہے آئے ایک روز آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن جیسے لوگ بھی اس کے اوپر بہتے ہیں اور ان کو کچھ لوگ انٹی فرمینسٹ کہتے ہیں جس کو میں بھی نہیں سمجھتا میں آپ لوگوں کے سامنے سارا بینٹ وائزر جو لندن سکول آف ایکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس کے میڈیا اور کمیونکیشن سپارٹنٹ کی سربراہ ہے وہ انہوں نے کئی مزامین ترتیقاتی مکالے اور کتابوں کی مصرفہ بھی رہی دو ہزار اٹھارہ میں ان کی ایک مشہور کتاب امپاورمنٹ پاپولر فیمنزم اینڈ پاپولر مساجنی شایع ہوئی جس میں انہوں نے پاپولر فیمنزم اور اس کے ردی عمل یہاں پہ مساجنی کا آپ کو مطلب بتا رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مرد جو انتی سے بیدار ہوتے ہیں انہوں نے اس کو فروغ دینے والے معاشی، معاشرکی اور سکافتی محرکات کا جائزہ لیا وہ ایڈورڈ، ایڈورٹائزنگ، سیاست، انٹرنیٹ، فارم اور مختلف کمپنیز کی مثالیں دیتے ہوئے ان دونوں مظاہر کا متحارک تنکات کا جائزہ لیتے ہیں نیو لبرل سرمایہ جنانہ نظام پر گہی نظر رکھتے ہوئے وہ ایسے ریسپانس، اسے وہ ریسپانس اور کال کا نام دیتے ہیں یعنی جہاں کہیں بھی آپ کو پاپولر فیمنزم دیکھیں گے پاپولر مساجنی بھی وہی پہ ضرور ہوگی جس کی مثال آپ کو پاکستان کی مل جاتی ہے انڈیا کی اور بھرگلہ دشترہ کی یہ دونوں اصل میں انیسرے کی ضرورت ہے اور انیسرے کا عمل کا عدد ہے وہ کہتی ہیں کہ حواتین کے لیے صرف باقتیار کرنا کارکہ نہیں ہے بلکہ اس حوالے سے اہم سوالات یہ ہے کہ باقتیار کیسے بنا جائے کیوں بنا جائے کس کے ذریعے بنا جائے اور کیا کرنے کے لیے باقتیار بنا جائے بدقسمتی سے وومن امپاورمنٹ کے ڈسکورس میں حواتین کو باقتیار بنانے کی ساری باتیں خود اعتمادی اور خود پسندی کے لانوں سے شروع ہوتی ہیں اور یہ کارباری خیالات اور نیو لیبرل ابجیکٹیوٹی پر ختم ہوتی ہیں میڈیا پلیٹ فارمز پر فیمنزم کا انہار کارکہ سوال کارپوریٹ کلچر اور سرماعہ دارانہ تقویل کو پچھایا جاتا ہے پاپولر فیمنزم میں وومن امپاورمنٹ کا مطلب بہتر انسان تو درکنار میرے خیال میں بہتر فیمنزم بھی ان کو نئی بنانا سکھایا جاتا صرف اور صرف ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ سرماعہ دارانہ نظام کا اچھا خیلوت گار اچھا لوکر اور اچھا چکر بن کے ان کی کیسے خیلوت کی جازے گے اب گروبر بلیج میں رہتے ہوئے اگر ہم ان تحریکوں کا منطالعہ کریں ان ناظروں کو دیکھیں اور اس ایکٹیوزم کو ساری دنیا سے کارڈ کرویں اپنے مسائل سے غلط ہے مگر اب کی تو وہ ہمیں دیکھ نہیں لیکن یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے ہاں سے تحریکیں جنب لیتی ہیں اس کو ہم ویسے کا ویسے ہی اٹھا کے اپنے آنکھا پی بھی اس کا نصرہ مسائل کی طور پر پچھلی سنی سے مگل بی طاقتی نے زندگی کا ہر شعبے میں گلوہ حاصل کر دیا ہے چاہے وہ سرماعہ درانہ نظام ہو چاہے وہ کلونیلزم ہو اسی کے اوپر جو ہے پاکستان کا نظام آدھ بھی انگلو سیکسر قانون کے اوپر چل رہا ہے اسی طرح وہ موجود ہے مگر اپنی کوک سے جنب لینے والی جتنی بھی فیمنزم کی تحریکیں ہیں یہ ساملاج کی طرح مشرق کو عاملیت پسندانا اور مشرکانا ہے لیکسے دے اسی لئے فیمنزم کی جدوجہ کو بھی انجتہ دونتی پاورس طرح کے قرارے میں عدد تو آدمی حضاب جانچنا چاہیے آرمو کون سی طاقتی ہیں جو دنہ بھر میں ڈکٹیٹ کرتی ہیں فیمنزم ہے کیا اور کیا دنہ بھر کی مذہبی روایت کی علاقائی صافتوں معاشروں کے اقلاق اور رسولوں کو مغربی اقدار علاقی سے کیوں ہاں کا جاتا ہے میں یہاں پہ جو فیمنزم مائرین اور نگران ہیں ان کو اس کام میں لگایا جاتا ہے کہ وہ مسلم معاشروں کے اندر اس طرح کا رجان اور رضیہ پیدا کرے کہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اثر میں جو ہے وہ مسلمان اور جو سنگوئل کنٹریز ہیں وہ انفرڈ ہیں پر سماندہ اسے ثابت کریں یہ تاثر پیٹا کریں کہ وہ آگ بھی قدوم ہے بسطہ کے ان فیالات پر عمل پیرا ان کے تحت چند سبھیاں پہلے یورپی عورت کے اوپر ظلم کرتا تھا اس کو انسان نہیں سمجھتا تھا اور ان کو گھوٹ دینے کا آف نہیں تھا چنانچہ یہ نئی نسل اس کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ان کے گیر تدیبی آفتہ رغوب و مغرب کی طرح تدیب آفتہ بننے کی خاطر ان کے قانون ان کے سکافت ان کے تمدن ان کے اقداد دوائیات مذہب اور تعلیم کو تبدیل کرنا ضروری ہے یہاں پہ آپ کسی بھی فیمنس سے یہ پوچھ کے دیکھیں کہ آپ نے کبھی یہ نعرہ تو لگایا کہ اس کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے اس کو برابری کا انسان برابری کے لیول کے اوپر انسان بھی سمجھنا چاہیے اس کو پرائیوٹ سیکٹر میں سرکاری سیکٹر میں برابری کے نوکڑی کے بھی مواقع ملنے چاہیے اس کی عزت کو اتنی انہیں چاہیے لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو جاہداد میں کم سے کم جو اسلام نے حصہ دیا ہے وہ بھی دے دے تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک منافقانہ پریسی ہے ہمارے جو فیمنیست ہیں ان کی